تو اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے ان سے ہم بیگانہ ہو گئے ان کو پڑا نہیں اس کو حاصل نہیں کیا پھر لوگوں نے ہمارے سامنے کونسپٹ کیا بنایا اس محرم کے آنے کا اس کے دس دس بیس بیس دن پہلے ہماری پوری فضا کو سوگوار بنا کے پیس کیا جاتا ہے ہر چوک چراہے میں ہر گلی بازار میں ہر یہ جو رکشوں والے ہیں ستیاناس انہوں نے کیا پورے معاشرے کا اتنا سارا رکش ہے اس کے اوپر اتنا بڑا ڈیک لگا کے اوپر انچی آواز سے مرسی لگا کے ہر بندے کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے آپ کے اسلامی کلنڈر کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو رونے پیٹنے کا مہینہ ہے حالانکہ اسلام اگر ہم اسلام کو پڑھیں اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں اس طرح کی کوئی چیز پوری شریعت میں موجود نہیں ہے بلکہ اسلام اس مرسیہ خانی کو اس نوحہ گری کو اس اپنے اوپر ظلم کرنے کے سارے عمل کو کنڈیمن کرتا ہے اس کی مضمت کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے اپنے رخصاروں پہ مارا اپنے گرے بان پھاڑے اپنی چھاتی کو پر مارا اپنے اوپر نقصان کیا اپنے اوپر ظلم کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اور یہاں پہ اسلام کے نام پہ اس محرم کو اس نوحہ گریب کو پر لگا دیا پورے مہنے کو رونے پیٹنے کا مہنہ بنا دیا کوئی پوچھتا بھی نہیں پوچھیں گے کیسے اسلام کو اپنے اسلام سمجھا ہی نہیں اس کو پڑھا ہی نہیں پھر لوگوں نے جو نااقبت اندیش قسم کے لوگ تھے انہوں نے پھر اس مہنے کو ایسا بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ محرم آ رہا ہے آپ نے شادی نہیں کرنی وہ اللہ کے بندوں شادی کیوں نہیں کرنی اللہ نے منع کیا محمد عزیشان علیہ السلام نے منع کیا کیوں رکے ہو اس سے کوئی نہیں بتا پائے گا پھر ایسی ایسی اون پٹانگ باتیں مشہور کی کہتا ہے اس میں شادی کرنی نہیں چاہیے اگر کوئی کر لے گا اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی جیسے یہ اللہ رب العالمین سے مائدہ کر کیا ہے وہ اللہ رب العزت کہتا ہے جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بانج رکھتا ہوں یہ اس کا کام ہے آپ کو کس نے متایا یہ غلط عقیدگیاں ہمارے معاشرے میں عام کی گئی اس ماہ مبارکہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا افضل السیام بعد رمضان رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ رب العالمین کے اس مہینے محرم کے روزے ہیں رکھتا ہے کوئی سبیلیں لگائے پھرتے ہیں لوگوں کو پانی پلانا کا بندوست کرتے ہیں اور نظریہ کیا ہے کربلا والوں کی یاد میں کر رہے ہیں کیا اسلامی تعلیمات میں یہ جائز بھی ہے اللہ رب العزت نے جہاں پہ محرمات کا ذکر کیا جہاں پہ حرام چیزوں کا ذکر کیا وہیں پہ ایک چیز ذکر کی وہ چیز جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی گئی ہو وہ حرام ہے ہمارے یہاں پہ پتہ ہی نہیں اسلام کہتا کیا ہے اگر اس مہینے کا احترام چاہتے ہو اگر اس مہینے کی قدر کرنا چاہتے ہو اگر اس مہینے کو واقعی اس طرح سے گزارنا چاہتے ہو جس طرح سے پرولدگار نے فرمایا تھا جس طرح سے محمد عزیشان علیہ السلام نے بتایا تھا پھر اس میں روزے رکھو پھر اس میں لڑائیاں جھگڑے نہ کرو پھر اس میں لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ ان کے مالوں کو ان کی عزتوں جاننوں کو نہ لوٹو وہ کوئی نہیں کرے گا یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے ایک لڑکی کو مرید کے سے بلایا اسرام آباد نوکری کا جھانسہ دے کے کونسا مہینہ تھا ذلحجہ کا مہینہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل کی بات کر رہا اسرام آباد کی اسے کہتا ہے میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اکاؤنٹ ہوں تو مجھے پچاس ہزار روپیہ دے دے میں تجھے نوکری پہ لگوا دوں گا وہ پڑی رکھی تھی وہ بیرہ اس گھاری کی وجہ سے پریشان تھی اس کے جانسے میں آگئی تیس ہزار روپیہ پہلے لوں گا بیس ہزار بعد میں دینا تجھے نوکری لگوا دیتا ہوں اس نے تیس ہزار روپیہ جیسے کیسے ادھر روزہ سے پکڑ پکڑ کے وہ اس کے پاس پہنچ گئی اس کا تیس ہزار روپیہ بھی لے لیا گن پوائنٹ پہ اس کی عزت بھی لوٹی اس کو کھاپ چلتی بن محرم کے مہنے میں مرسیہ گانے کا نوحہ کرنے کا بڑا پتہ ہمیں یہ حرمت والے مہنوں کا احترام کیا ہے نہیں جانتے اگر ہم اس طرح سے لوگوں نے مشہور کیا جی حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اس محرم کے مہنے میں تو لہٰذا آپ اس میں سوق بنانا چاہئے اگر یہ ٹرینڈ عام کریں گے نا ہم تو پھر کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے گئے سبی سے اب اکرام آخر کسی نہ کسی دن دنیا سے گئے نا فوت ہوئے شہید ہوئے اور اتنے اتنے بڑے جلیل و قدر صحابہ نبی کریم علیہ السلام نے ستر کاری اپنے بھیجے تبلیغ کے لیے قرآنہ اور عقل قبیلے کے پاس رستے میں جا کے انہوں نے ستر کے ستر کو شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ پہنچا اتنا صدمہ پہنچا تیس دن تک نمازوں کے اندر ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بات دعا کی یا اللہ ان کا بیڑا گھرک کر سوک منانا ہے تو ان کا مناو پھر سوک منانا ہے تو اس کی یکم تاریخ کو اسی محرم کی جو کل دن گزارا آپ نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عمر ابن الخطاب دنیا سے گئے تھے ان کا مناو ان کا نام لینے سے تقلیق ہوتی ہے ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ دین ہمارا خواہشات کے دین ہے ہمارا دین قرآن و سنت کا دین نہیں ہم میرا جو سپیسیفک طبقہ مجھے بتاتا ہے میں اسی کی پیسے لگنے والا ہوں میرے محترم بھائیو یہ فرقہ واریت یہ ہماری آپس میں لنائیاں جھگڑے اللہ کی قسم ختم تب ہوں گے جب ہم قرآن و حدیث کو اپنائیں گے تو اور قرآن و حدیث اس طرح کے کسی کام کا حکم نہیں دیتا جو ہمارے محاصروں میں رواج پا چکے ہیں